اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و صحبہ و بارک و سلیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں ناتخوان سید ابی بی آج بھی آپ سب کی خدمتوں پیش کر رہے ہیں ایسی انوکھی اور ایمان سے بھرپور ویڈیو کہ بے اختیار آپ سب کے اٹھیں گے سبحان اللہ ایک ایسی ضعیفہ کی یہ داستان ہے سچا واقعہ ہے ایک ایسی ہندو عورت کا جس نے خواب میں زیارت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا اس صحیفہ نے کیا واقعی یہ سچ بات ہے حیرت میں مقتلا کر دے گی ہم سب مسلمانوں کو تڑپ سچی ہو تو منزل پاہی لیتا ہے انسان چلے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور یہ ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ سننے سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ساتھی اس کے بیل کو ضرور پریس کیا کریں جس آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز بروقت پہنچیں میرے ایف بی ایفیشل پیش پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی مکمل معلومات حاصل کیجئے سیدہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سن چودہ سو پانچ میں ایک محترم حاجی صاحب کو نصیب ہوئی جب زیارت مدینہ منورہ کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو وہاں پر سالہ سال سے مقیم ایک بھائی صاحب جن کا تعلق ہندوستان سے ہیں انہوں نے یہ ایمان افروز واقعہ ان کو سنایا اور انہی کے توسط سے آج ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے یعنی ٹائٹل ہے ایک بڑیا اور دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامان بخشش کتاب ہے اور سنتوں کا مجموعہ ہے اس کتاب میں ایک ضعیفہ تھی جس کی عمر تھی پچاسی سال ایٹی فائی ویئرز اول تھی بہت بڑی ہو چکی تھی عمر بھی تو ایسی تھی پر جب دل میں ایمان کی طاقت آ جائے اور اللہ پاک جب توفیق دے دے اپنے بندے کو کہ وہ ایمان کی راہ پر چل پڑے مسلمان ہونا چاہے تو دیر نہیں لگتی ہے وہ تھی تو ہندو لیکن ضروری نہیں ہے کہ آقر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف مومن مسلمان ہی کریں اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہر مخلوق آقر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی تڑپ کے ساتھ محبت کرتی ہے آقر کریم ہر ایک کے لئے رحمت ہے تو اس بڑیہ اس ضعیفہ نے جب آقر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھا یا سنا لوگوں سے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی آقر کی اور جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی تو اس نے سوچا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہ ہو جاؤں اس طرح میری عمر جو گزر گئی ہے غفلت میں اگر آخری عمر میں میں ایمان لے آتی ہوں تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور میری شفاعت فرما دیں گے اتنا یقین کامل اس کو جبکہ آقا اس کی نظروں کے سامنے نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں پر دل میں جب سرکار کی محبت کا یقین ہو تو پھر کوئی محبت آپ کو سرکار سے زیادہ نظر نہیں آتی ہے اس بڑھیا نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی اب جب مسلمان ہو گئی تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے زیارت مدینہ زیارت مدینہ زیارت مکہ مکرمہ سوچا کہ کیوں نہ میں حج کرلوں حج کی سعادت نصیب کرلوں اب کس کے ساتھ جاؤں کافلہ ایک جا رہا تھا حج کو تو اس صحیفہ نے کہا مجھے بھی لے چلو کچھ نہیں ہے سازو سمان میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس اس وقت میں کس حالت میں یہاں سے جاؤں گی اگر کچھ مدد کر سکتے ہو میری تو کر دو کافلے والے سرکار کے چاہنے والے سرکار کے عاشقان انہوں نے کہا کوئی ازباب مؤسر نہیں ہے تو کیا ہوا آقا نے بلا لیا ہے تو چلو لے کر چلتے ہیں ہم تم کو چل پڑی جب کافلے کے ساتھ تو مدینہ منورہ پہلے حاضری نصیب ہوئی کچھ بھی اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا ابھی ابھی تو کلمہ پڑھا تھا ابھی کلمہ پڑھا تھا اور سرکار نے بلا لیا اپنے در پر کیا بات ہے کملی والے کی کیا بات ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات ہے اللہ کے محبوب نبی کے رب کی جس نے اس ہندو بڑیہ عورت کو پہلے تو مسلمان کیا آخری عمر میں اور پھر خوشخبری سنادی مدینہ پاک کی زیارت کی مدینہ پاک پہلے وہ پہنچے مدینہ منورہ پہلے حاضری ہوئی ان کی کچھ اس کو آتا نہیں تھا قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا تھا کچھ تلفظ بھی ٹھیک نہیں تھے درود پاک بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا تھا جب ہم مسلمان ہو کر مخارج صحیح سے آدھا نہیں کر سکتے ہیں جو کہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں قرآن پاک تو وہ تو اسی وقت مسلمان ہوئی تھی اس کو تو صحیح سے پڑھنا ہی نہیں آتا تھا اب جب پہنچ گئی وہ سنہری جالیوں کے پاس صلات و السلام کے لئے حاضر ہوئی تو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صلات و السلام عرض کرنا شروع کر دیا وہاں پر بہت ساری خواتین ہوتی ہیں اب ایک خاتون پر جب نظر پڑی جو ایک کتاب میں دیکھ کر بڑے ہی امدہ القاب کے ساتھ صلات و السلام عرض کر رہی تھی یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت ناموں کے ساتھ نہایت محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں اس طرح کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ وہ صلات و السلام عرض کر رہی تھی یہ دیکھ کر بیچاری انپڑ بڑیا کا دل ڈوپنے لگا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو پڑھ ہی لکھی نہیں ابھی میں نے اسلام قبول کیا اذن مل گیا حاضری کا کچھ نہیں پڑھنا آتا ہے آپ کے شایانِ شان القاب کے ساتھ سلام عرض کرنا آتا ہی نہیں ہے نہ کتاب پڑھنی آتی ہے مجھے تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے یہاں سب لوگ مل کر قرآن پڑھ رہے ہیں درود بھیج رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں میں انپڑ جاہل بڑیا اس عمر میں حاضر تو ہو گئی پر شرمندہ ہوں کہ آپ کی عظمت و شان واقع بہت ہی بلند و بالا ہے پر میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی شان کو بیان کر سکو میں ٹھہری ایک جاہل بڑیا مجھے تو تلفظ بھی صحیح سے ادا نہیں کرنا آتا ہے اور انہی کا سلام آپ قبول فرماتے ہوں گے جو بہترین انداز میں آپ کو سلام پیش کرتے ہوں گے میں تو شرمندہ ہوتی چلی جا رہی ہوں میرا سلام آپ کو کہاں پسند آئے گا اے نبیوں کے نبی اے نبیوں کے سردار دل بھر آیا اس کا رو دھو کر وہ چپ ہو گئی اور وہیں پر سو گئی رات کا یہ وقت تھا کیا دیکھتی ہے خواب میں امت کے والی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جلوہ افروز ہوئے ہیں تشریف لائے ہیں لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی پھول جھڑنے لگے الفاظ کچھ یوں ترتیب فرمائے یعنی آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک ہوت مبارک ہلے اور پھول جھڑنے لگے الفاظ کچھ اس طرح ادا کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مایوس کی ہوتی ہو مایوس کی ہوتی ہو ہماری رحمت سے ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول فرمایا ہے ان سب میں جتنے لوگ اس وقت ہماری بارگاہ میں سلام پیش کر رہے تھے درود پڑھ رہے تھے سب سے پہلے ہم نے تمہارا سلام قبول کیا ہے سبحان اللہ سرکار کیا میں نظر میں حقیر نہیں سرکار کی نظر میں کوئی بھی حقیر نہیں ہے چاہے اس کو پڑھنا آتا ہو یا پڑھنا نہیں آتا ہو چاہے اسی وقت وہ اسلام میں داخل ہو محبت سچی ہے ایمان ہے اس کے دل میں سرکار سب سے پہلے اس کو قبول فرماتے ہیں سرکار کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے سرکار کی نظر میں سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں سبحان اللہ وزیفہ کیا تھی سرکار کی نظر میں ہم جو انسان ایک دوسرے کو ان کے حسب نصب کی وجہ سے ان کی دولت کی وجہ سے ان کے رتبے کی وجہ سے ان کی کاسٹ کی وجہ سے پہچانتے ہیں سرکار کی نظر میں کوئی چیز اوچی نہیں ہے صرف سرکار کی نظر میں اس انسان کا مرتبہ اوچا ہے جو سچی محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کے دل میں سچی محبت ہے اس لئے اس ضعیفہ کا سلام سب سے پہلے قبول کیا گیا اور کیا پھر اس نے نہیں سیکھا ہوگا قرآن بے شک اس نے قرآن سیکھا ہوگا بے شک جو ایمان کی بنیادی باتیں ہیں وہ سب اس نے سیکھی ہوں گی حج بیت اللہ بھی ادا کیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے سب کچھ کروا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سچی نیت کے ساتھ محبت کے ساتھ گلہائے عقیدت پیش کیجئے حدیعہ پیش کیجئے اور لائک کرتے ہو ہماری ویڈیو کو کمنٹ کریں کمنٹ کرتے ہوئے شیئر کریں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے لاکھوں کروڑوں نیکیہ کمانے کے حق دار بن جائیے سکرین پر جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھئے شیئر کر دیجئے جزاک اللہ خیر ہو